عاشقان مصطفیٰ عن ابی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز و جنہ واحد فی المشرق و آخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ و یقول حاضر نزی کنتا تحقہو فی یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز و جنہ سبحان اللہ اگر دو اللہ سے محبت کرنے والے بندے اللہ کے لئے آپس میں محبت کرنے والے دو بندے لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز و جنہ دو شخص جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہوں واحد فی المشرق و آخر فی المغرب ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو اتنا بودھ ہو اتنی دوری ہو اللہ کے لئے دو بندے آپس میں محبت کرنے والے پیار کرنے والے واحد فی المشرق و آخر فی المغرب ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے میدان میں اکٹھا فرمائے گا اور اللہ فرمائے گا یہ اس لیے ہے کہ اے میرے بندے تو جو میرے اس بندے سے محبت کرتا ہے میری خاطر یہ اس لیے میں نے تجھے اس سے ملایا ہے کہ تو جو اس سے میری خاطر محبت کرتا ہے یہ اس کا صلاح ہے کہ جس مقام پر یہ ہے اس مقام پر اب تو بھی ہوگا مطلب کیا کہ اگر کوئی بندہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے تو محشر کے میدان میں جنت کے اندر جس مقام پر غوث سے عاظب ہوں گے انہی کے قدموں میں وہ بندہ بھی ہوں گا اگر کوئی بندہ داتا علیہ حجمیری سے محبت کرتا ہے تو جس مقام پر داتا علیہ حجمیری ہوں گے اسی مقام پر وہ بندہ بھی ہوگا اگر کوئی بندہ خاجہ حجمیری سے محبت کرتا ہے جس مقام پر خاجہ حجمیری ہوں گے اس مقام پر وہ بندہ بھی ہوگا اگر کوئی بندہ خاجہ نور محمد چراہی سے محبت کرتا ہے جس مقام پر خاجہ نور محمد چراہی ہوں گے اسی مقام پر وہ چراہی بھی ہوگا بزرگ مثال دیتے ہیں نا بھی ایک چونٹی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ شریف جاؤں کیڑی دے دلوے چایا کہ میں بیت اللہ شریف دی جارت کران پر وہ بیت اللہ شریف پہنچ نہیں سی سکتی ہوتے جان نہیں سی سکتی کیڑی دے دلوے چایا کہ میں بیت اللہ بزرگ تمثیلات مثالہ دین دینے سمجھان واسطے مولانا حروم رحمت اللہ علیہ وسلم تمثیلات دین دینے مثالہ دین دینے سمجھان واسطے چونٹی نے دلوچے خواہش آئی کہ میں بیت اللہ شریف تی خانہ کعبہ دی زیارت کرنا پر اتھے پہنچ نہیں سکتی بڑے عرصے تو تمناس ایک دن کبوتروں کا ایک غول آیا ایک ادار آیا چونٹی اس حرم دے کبوتر دے قدم دے نام لنگ گئی تانہ چگنے کے بعد وہ کبوتروں کا جب غول اڑا چونٹی نے مضبوطی کے ساتھ اس کے قدموں کو پکڑ لیا حرم کا کبوتر حرم میں پہنچا بیت اللہ شریف دے کبوتر جو بیت اللہ شریف پہنچا وہ دے قدمہ نہ لگ کے اور چونٹی بھی بیت اللہ شریف پہنچے کہ جس مقام پر جس مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جا اللہ والے کی سنگت اختیار کر لے اس کے قدموں کو مضبوطی سے پکڑ لے جس مقام پر وہ پہنچے گا اسی مقام پر تو نہیں پہنچ جائے گا ایک اللہ دے ولی کو ایک بندہ آیا تھے آکے کہنے لگا بزرگو میرے مرشد بڑے کامل نے ایک بزرگ دے کول ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا میرے مرشد بڑے کامل نے انہیں آکھا بھی تو کی چیز بیک کی ہے جیدی وجہ تو تو کہنا ہے کہ وہ کامل نے انہیں آکھا سرکار میری بیگم صاحبہ ناراض ہو گیا وہ اپنے گھر چلیا گیا میں بڑی دفعہ انہیں کل گیا لیکن وہ گھر والے میری بیگم روانہ نہیں سی کر دے بچے پریشان سن تھے میں بڑی دفعہ گیا لیکن انہیں نے روانہ نہیں کیتا آخر تھے تانک آکے میں اپنے مرشدہ کول چلا گیا جا کے میں عرض لیتی مرشدو میری بیگم نے گھر والے انہوں روانہ نہیں کر دے میرے مرشدہ نے انہوں نے کامل دسیا میں اوہ عمل کیتا تے بیگم صاحبہ آگئی ہیں آکے بچے ہوں سنبھال لیا وہ بزرگ افسوس کرنا لگا بزرگ فرمان دے رہے اس وجہ تو تُو کہنے کے تیرے پیر کامل ہو میں آزمائی آئے بڑے کامل نے کہ میری بیگم صاحبہ آندیا نہیں سن لڑائی ہوگی دو ماں بچے پریشان سن میں بڑی کوشش کیتی پر ہوتے گھر والے ہوں بھیجتے نہیں سن میں اپنے پیرہ کول گیا میں کہا سرکار دعا فرماؤ کہ میرا گھر آباد ہو جائے انہوں نے منہ کو عمل دیتا میں وہ عمل کیتا تے میں جدو دوبارہ گیا نا انہوں نے بغیر کسی حجت تو بغیر کھیلو کال تو بیگم صاحبہ نو نا رگانا کر دیتا وہ بزرگ افسوس کرنے لگ پہ انہیں اکھا بزرگوں میں اپنے مرشدان دی گل سنائیے تُسی افسوس کر رہے ہو انہوں نے فرمایا انہوں نے تیری اکل تے حیرت ہے انہیں کامل بندے کل ہو کے پھر تُو بیگم دا قرب منگیا کاش کہ اپنے گرسل سے انتاور اس کے رسول کا قرب مانتا اللہ کا قرب مانتا کاش رسول اللہ کا قرب مانتا لوگ آن دے لیں محض دنیا 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 طلب کر دے لیں وہ کوئی ایک مقدرہ والا ہندہ ہے لہا اللہ تو دا رسول طلب کر دے سبحان مجھے حیرت ہے تجھ پر کہ انہیں کامل کل گیا کہ آخر تے کی منگیا کاش تُو اللہ کو مانتا رب کا قرب مانتا کاش تُو رسول اللہ کا قرب مانتا تجھے او قرب مل جاندہ تے پھر دنیا بھی بن جاندی دین بھی بن جاندی دنیا بھی بن جاندی آخرت بھی بن جاندی کیا باتیں کیا باتیں